بیہار کے اندر آج سممان اور سوہیمان اور نوزگار کی بات تو بات کی چیز ہے آج جندگی جینے کے لیے بھی ہمارے من کے اندر ایک بھائی کا واتہ بنایا جاتا ہے ہر جلے کے اندر ہتیا پرن لٹ بلدکار کا جو ماحول ہو رہا ہے ہر دن اب نرسنگھار کا دور شروع ہوا ہے جیل نوپرہ کے دسک میں بیہار کو لے جانے کا ایک واتہ بنایا جا رہا ہے کن لوگوں کی سماج کے اندر سب سے زیادہ دوہن اور سوہن کا واتہ بنا رہا ہے اور کون لوگ اس میں بھاگرداری کر رہے ہیں یہ ساپ جلکے گا کہ آج کچھ لوگ بنس وادی اپنے بنس سے باہر نہیں نکل پاتی آج وہ بھرستی آچاری اکون سمپتی جو جمع کیے ہیں وہ کس کا پرتباہ کا حنان کر کے جس کے بھوشت کے روجگار کے لیے ہم اس کو مجدون کو مجبور نہ بنائیں وہ سرمک ہے وہ ہمارا آنے والا بھوشت کا مالک ہے سرجن کرتا نرماتا وہ بھوشت کرما کا سمطان ہے آج دیش کے پردان منتی نرندر موڈی جی نے بھوشت کرما یوجنا کے ماتھم سے آج سترے اٹھارے جاتی جو انرمند ہے الگ الگ کاؤسل کا جس کا کاؤسلہ اوپر دیبان کو دبایا گیا کہ ہم برطمان میں ستہ پرافت کرنے سے زیادہ بھوشت میں آنے والے پیری کو گرم کے ساتھ سممان کے ساتھ سوہیمان کے ساتھ جینے کا ماحوز ہے ایک نیا بیہار بنائے پھار گیا ہے آج یہ بھوو لوگوں کے من کے اندر کہ ہم برطمان میں ستہ پرافت کرنے سے زیادہ بھوشت میں آنے والے پیری کو گرم کے ساتھ سممان کے ساتھ سوہیمان کے ساتھ جینے کا ماحوز ہے ایک نیا ویہار بنائیں وہ گورو سالی ویہار جس کے اندر ہر سماز خوشحال تھا اچھے بات آبرن کے اندر سب کی پرتبہ کا اونر کا شمان کا ایک محول رہتا تھا آج ویہار کے اندر کیا ہو رہا ہے ویہار کے اندر آج شمان اور سویمان اور مزگار کی بات تو بات کی چیز ہے آج جندگی جینے کے لیے بھی ہمارے من کے اندر ایک بھائی کا بات آبرن بنایا جاتا تھا ہر جلے کے اندر ہتیا پرن لٹ بلدکار کا جو محول ہو رہا ہے ہر دن اب نرسنگھار کا دور شروع ہوا ہے یہ اندر کے دسک میں بیہار کو لے جانے کا ایک وات آبرن بنایا جا رہا ہے اور آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہتیا کل لوگوں کی ہوتی ہے کل لوگوں کی سماز کے اندر سب سے زیادہ دوہن اور سوزن کا وات آبرن بنا رہا ہے اور کون روز اس میں بھاگرداری کر رہے ہیں یہ ساپ جلکے گا بیہار کے اندر بیہار کی سانسکرٹک پشت بھومی رہا ہے کہ ہم ساماجک سمرستہ کے ہی نہیں ہم لوگ تندر کے ہم ماترتو بھومی کے روپ میں جانے جاتے ہیں لوگ تندر کے جلنی ہیں اور لوگ تندر میں ہر کا سنمان ہر کا سویمان کی رکچہ ہماری ذیمہ واری ہے کہ ہر سماز کے لوگوں کے ساتھ یہ ویہوار دکھائی کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پرن کی بکتہوں نے کہ آج کچھ لوگ ونسوادی اپنے ونس سے باہر نہیں نکل پاتے آج وہ بھرستہ چاریہ کو سمپتھی جو جمع کیے ہے وہ کس کا پرتباہ کا حنان کر کے جس کے بھوش کے روٹی کو جس کے بھوش کے روزگار کے افسر کو چھینہ ہے جو پچھنا ہے جو انتیم پنکتی میں بیٹا ہے آج بھارتیہ جنگتہ پاٹی کا جو میسن ہے کہ انتیم پنکتی میں بیٹا ہوا بیکتی کا اتھان ہی راست کا اتھان ہوگا آج دیش کے پردانمتی نرندر مودی جی نے بشکرمہ یوزنا کے ماتھم سے آج سترے اٹھار جاتی جو ہونر مند ہے الگ الگ کاؤسل کا جس کا کاؤسل اور پرسی بھاک کو دبایا گیا اس کے ہونر کو بھرانے کے لیے بشکرمہ یوزنا کے ماتھم سے صرف پرسکچن ہی نہیں روزگار کا افسر کے لیے اسے پیسے بھی دیں گے پرسکچن بھی کریں گے اور لوگوں کے بیچ میں اپنی سانسکرتک کاروبار کو جس کے بدولت ہماری آرتکستی مجبوط رہا بشک کے باتاورن بدلتا ہے لیکن بھارت کے باتاورن انہی تلیت کمجور پچھرے جو گاؤں کے اندر نیواز کرتا ہے اس کی پل پر اہاں کی آرتکستی مجبوط بنا رہا جاتا ہے اور بھارت کٹورا لے کے بشک کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کا سمان اور اپنے پورو کے جو ہمارے پرنپراغ روجگار کا اوسر تھا روجگار کا باتا بھرن تھا اگریکلچر پر آدھاری جو دیوگ تھا اس کو بڑھانے کا ایک نئے ماہور کھڑا کرنے کا اور وہ روجگار کے لیے ہم اس کو مجدور کو مجبور نہ بنائیں وہ سرمک ہے وہ ہمارا آنے والا بھوش کا مالک ہے سرجن کرتا نرماتا ہوا اب اس کرما کا سنطان ہے اور اس کا سمان راست کا اتھان ہے یہ ماہور بنانے کی ضرورت ہے آج آپ نے جو سروعات کیے ہیں یہ ایک اچھا سکرات مقفال ہے یہ سروعات رنگ لائے گی یہ ہر کیا اس سے بھی بڑا ہر کے اندر آپ کی آواز گونجے گی اور اب کوئی اگنور نہیں کر سکتا ہر سماج کے سمان کو اور اس کے سبیمان کو برانے کے لیے پوری طاقت سے لگے گا ہماری سبکامنا ہے اور پھر سے اپنے اپنے پروزوں پر گر محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر جوڑ سے نعرہ لگائیے برانہ جھلکاری دیبی امر ہے